بسم اللہ الرحمن الرحیم حصہ اول سیاسی افق باب ساتھ مجیب کی حکمرانی اٹھائیس فروی کو یہ منحوس خبر ڈھاکہ پہنچی کہ تین مارچ کو ہونے والا اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے راول پرنڈی سے یہ خبر دینے والے صدر یہیہ خان کے پرنسپل سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ایس جی ایم پیرزادہ تھے انہوں نے اس کا جواز یہ پیش کیا کہ اس سے اسمبلی سے باہر کسی آئینی سمجھوتے کے لیے سیاسی جماعتوں کو مزید وقت مل جائے گا یہ فیصلہ بھی خفیہ تھا گورنر احسن کو قبل از وقت اعتماد میں اس لیے لیا گیا کہ وہ مجیب الرحمن کو اس سے آگاہ کریں اور ان کے ممکنہ رد عمل سے راول پرنڈی کو متعلق فرمائیں چنانچہ اسی شام مجیب کو گورنمنٹ ہاؤس طلب کیا گیا اور ایڈمیرل احسن نے طویل تمہید کے بعد یہ خبر انہیں سنائی تمہید کا مقصد ان کے رد عمل کی متوقع شدت کو کم کرنا تھا مگر تاجب کی بات ہے کہ احسن نے بات کہی اور مجیب نے سن لی وہ ذرا بھی برانگیختہ نہ ہوئے انہوں نے صرف اتنا کہا اور وہ بھی نہایت معقولیت سے کہ میں التوا کو بہانہ بنا کر شور نہیں مچاؤں گا البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر التوا کے ساتھ ساتھ اجلاس کی نئی تاریخ کا بھی اعلان ہو جائے تو مجھے جماعت کے انتہا پسند اناثر کو کنٹرول کرنے میں سہولت ہوگی اگر آئندہ تاریخ مارچ میں ہی ہو تو آسانی رہے گی اگر اپریل میں ہو تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور اگر اپریل کے بھی بعد ہو تو میرے لیے حالات پر قابو رکھنا ناممکن ہو جائے گا مجیب و رحمان یہ رد عمل بتا کر چلنے لگے تو میجر جنرل راو فرمان علی سے کہہ گئے آپ مجھے گریفتار کیوں نہیں کر لیتے آپ صرف ایک بار مجھے ٹیلی فون کر دیجئے اور میں حاضر ہو جاؤں گا مجیب نے اپنی امکانی گریفتاری کا اندازہ کرنے کے لیے خوب دانہ پھینکا مگر جنرل فرمان خاموش رہے تھوڑی دیر بعد مجیب کی گفتگو کا لب لباب راول پنڈی پہنچا دیا گیا اور مجیب کی تجویز پہنچانے کے علاوہ یہ سفارش بھی کی گئی کہ التوا کے اعلان کے ساتھ نئی تاریخ کا اعلان ضرور کیا جائے راول پنڈی سے جواب ملا آپ کا پیغام پوری طرح سمجھ لیا گیا ہے اس مختصر جواب کی ڈھاکہ میں یہ توضیح کی گئی کہ راول پنڈی نے تجویز کو شرف قبولیت بخش دیا ہے چنانچہ بڑے پرومید انداز میں اگلے روز کے اعلان کا انتظار ہونے لگا یہ اعلان مشرقی پاکستان کے وقت کے مطابق یکم مارچ کو ایک بج کر پانچ منٹ پر نشر ہوا ہم اس کی اہمیت کے پیش نظر ریڈیو سیٹوں سے کان لگائے بیٹھے تھے میں عام ریڈیو سیٹ سے ہٹ کر خصوصی شعبے مانیٹرنگ سیکشن میں چلا گیا تاکہ نشریے کا کوئی لفظ شعور کی نظر نہ ہو جائے مختصر سا اعلان تھا چند منٹوں میں ختم ہو گیا مگر سارے فسانے میں اس بات کا ذکر نہ تھا جس کا ہمیں بے تابع سے انتظار تھا نئی تاریخ کا ذکر نہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے وحشتناک مناظر ناچنے لگے اعلان میں ایک اور قابل غور بات یہ تھی کہ صدر کی آواز جو کئی غیر اہم موقعوں پر ہمارے سماعت کا بار بار امتحان لے چکی تھی آج سنائی نہ دی ریڈیو کے کسی کارندے نے قوم کی قسمت کا یہ پروانہ کاغذ سے اٹھا کر ہوا میں بکھیر دیا لیکن کیوں کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ صدر یہیہ کی مرضی کے خلاف یا ان کی اجازت کے بغیر ان کے انتہا پسند جرنیلوں نے یہ اعلان نشر کروا دیا تھا پروفیسر جی ڈبلی چودری نے جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے اس بارے میں یہ پرمانی فکرہ لکھا ہے کہ یہیہ خانے تو اس اعلان پر محض دستخط کیے تھے اگر یہ جملہ تاریخی لحاظ سے درست ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اصل مصنف کون تھا بعض لوگوں نے اس کا الزام بھٹو پر دھرا ہے اور بعض نے بھٹو کے حامی جرنیلوں پر اصل چہروں سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے میں اس منظر سے ہزار میل دور ہونے کی وجہ سے اصل مجرموں کی نشاندہی کرنے سے کاثر ہوں البتہ سکوت دھاکہ کی پیچیدہ لڑیوں کو ملاتے وقت جب التوا کے بارے میں اس نکتے کے متعلق میں نے بعد میں جنرل الف سے پوچھا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ ان دنوں صدر کراچی میں تھے ہم سب نچلی منزل میں تھے اور وہ اوپر میجر جنرل ہے اور میجر جنرل این جو بٹو کے ذاتی دوست تھے بار بار سیڑھیاں چڑھ اتر رہے تھے انہوں نے اوپر جا کر حالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ صدر کو پہلے سے تیار کردہ مسعودے پر دستخط کرنے پڑے کیا اس وضاحت کو جنرل یہیہ خان کی معصومیت کا ناقابل یقین ثبوت مان لیا جائے میرے خیال میں مستقبل کے معرخ کو یہ نازک گتھی سلجانے کے لیے بڑی محنت کرنا ہوگی اگر یہیہ خان پر اپنے انتہا پسند جنرلوں کا زور تھا مجیب پر اپنے انتہا پسند رفقہ اے کار کا دباؤ تھا اور بھٹو مغربی پاکستان کی رائے آمہ کا غلام تھا تو ان تینوں میں سے کون تھا جو صحیح معنوں میں لیڈر کہلانے کا مستحق تھا میرے خیال میں لیڈر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نازک سے نازک موقع پر بھی اپنے عمل کی آزادی کسی نہ کسی حد تک اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے التوا کے اعلان کا ڈھاکہ میں فوری رد عمل ہوا اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مجیب کو ایک رس پہلے اس کی اطلاع مل گئی تھی اور اس نے اس بات کا احتمام کر لیا تھا کہ اگر اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان نہ کیا جائے تو اس کی ناپسندیدگی کا بھرپور اظہار ہو سکے چنانچہ اعلان کے کوئی آدھ گھنٹے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئے بپھرے ہوئے عوام گروہ در گروہ بانس کی لاتھیاں اور لوہے کی صلاحیں اٹھائے نعرے لگانے لگے ان کے الفاظ میں نفرت اور انداز میں وحشت تھی ان کے دشنام آمیز نعرے سن کر یوں لگتا تھا کہ پورا شہر غصے سے کام پر رہا ہے مشتہل حجوم نے دکانیں جن میں اسے زیادہ تر غیر بنگالیوں کی تھی لوٹ لیں گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور ہر وہ چیز جو سامنے آئی اسے تہس نہس کر دیا حتیٰ کہ یہ اسٹیڈیم میں ہونے والے بینو لکوامی کرکٹ میچ کو بھی درہم برہم کر دیا کھلاڑیوں کو بپھرے ہوئے حجوم کے نرگے سے بمشکل بچا کر ایم این اے ہوسٹل پہنچایا گیا سڑکوں اور بازاروں میں اپنا رد عمل یوں ظاہر کرنے کے بعد عوامی لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے شام کو ایک مقامی ہوتل میں اپنا اجلاس منقد کیا جس کے بعد مجیب الرحمان نے ایک پرحجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم اس صورتحال کو چیلنج کیے بغیر نہیں رہ سکتے اسی موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ دو مارچ کو ڈھاکہ میں اور تین مارچ کو سارے صوبے میں مکمل ہڑتال کی جائے گی اور حکومت کو گورو خوز کے لیے تین دن کی محلت دینے کے بعد سات مارچ کو آئندہ لاحمل کا اعلان کیا جائے گا یہ بڑی زوردار پریس کانفرنس تھی اور دندنانے والے مجیب کے امیج کے این مطابق مگر مجیب کی شخصیت کا ایک دوسرا رخ بھی تھا جو انہیں اسی شام گورنمنٹ ہاؤس میں لے آیا وہاں انہوں نے اعلیٰ فوجی حکام کے سامنے نہایت آجزانہ انداز میں اپیل کی حضور اب بھی وقت ہے مجھے اجلاس کی نئی تاریخ لے دیجئے میں اب بھی صورتحال پر قابو پا لوں گا البتہ اگر غیر معینہ عرصے کے لیے تاخیر ہو گئی تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا مجیب کے جانے کے بعد مشرقی پاکستان کے حکام بالا سر جوڑ کر بیٹھ کے مجیب کی باتوں میں انہیں مسالحت اور حب الوطنی کی بو آئی انہوں نے نئی تاریخ لینے کے لیے ٹیلی فون پر جنرل یہیہ خان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی مگر صرف لیفٹیننٹ جنرل ایس جی ایم پیرزادہ تک پہنچ سکے پیرزادہ نے بات کو وہ اہمیت نہ دی جو ڈھاکہ میں محسوس کی جا رہی تھی پیرزادہ سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے جنرل عبد الحمید سے بات کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کے ذریعے جنرل یہیہ خان کو نئی تاریخ مقرر کرنے پر آمادہ کیا جا سکے جنرل حمید بھی نہ مل سکے کیونکہ وہ اس رات سیالکورٹ چھاؤنی میں تھے وہاں کال ملائی گئی اور ان سے بات ہو گئی وہ ویسے بھی بولتے کم اور سنتے زیادہ تھے انہوں نے بڑے تحمل سے بات سنی اور جنرل یہیہ خان سے بات کرنے کی حامی بھر لی جس سے ڈھاکہ کی انتظامیہ نے اتمینان کا سانس لیا مگر یہ وعدہ وعدہ دل برانہ سے بہتر ثابت نہ ہوا وائس ایڈمیرل احسن لیٹرینٹ جنرل صاحب زادہ یاکوب اور میجر جنرل راو فرمان علی گورنمنٹ ہاؤس ہی میں تھے کہ رات گئے جنرل پیر زادہ نے راول پنڈی سے خود ٹیلی فون کیا ایڈمیرل احسن نے ریسیور اٹھایا پیر زادہ نے پوچھا جنرل یاکوب ہیں جی ہاں بیٹھے ہیں فون نے دیجئے جنرل یاکوب نے فون سنبھالا تو پیر زادہ نے کہا آپ فوراں احسن سے چارج لے لیں تیلی فون بند کر کے جنرل یاکوب نے ایڈمیرل احسن کو تازہ احکام سے آگاہ کیا اور یوں ایڈمیرل احسن کی گورنری یکہ یک اختتام کو پہنچی یکہ مارچ انیس سو اکتر ہمارے علمیہ کا ایک اہم موڑ تھا اس روز نئی تاریخ کے بغیر اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا اسی روز عوامی لیگ نے اپنا عوامی رد عمل دکھایا اسی روز مجیب نے گورنمنٹ ہاؤس میں نرم رویہ کا اظہار کیا اور اسی روز راول پنڈی اور سیال کو ٹیلی فون کرنے کے بعد مشرقی پاکستان کے گورنر کو ہٹایا گیا میرے خیال میں یہ مجیب کے رویہ میں بھی ایک اہم موڑ تھا اس نے یہ کوشش ناکام ہوتے دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دھاکہ کی انتظامیہ کا رویہ ہمدردانہ سہی لیکن راول پنڈی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں اس کی ایک نہیں سنتے شاید وہ لارکانہ پلان کو عملی جامع پہنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں شاید مسالحت کا وقت گزر چکا ہے چنانچہ اس نے مذاکرات کا راستہ چھوڑ کر ادم تعاون کی پرم تحریک کا آغاز کر دیا اور کھلم کھلا محاذ ارائی کے راستے پر سفر شروع ہوا ادم تعاون کی ابتداء دھاکہ ائرپورٹ پر پی آئی اے کے بنگالی عملے کے بائیکارٹ سے ہوئی انہوں نے یکم مارچ کو اس وقت کام کرنے سے انکار کر دیا جب بوئنگ تیارے فوجی جوانوں سے لدے ہوئے اتر رہے تھے دو بنگالی نوجوانوں نے تو ایک تیارے کو تباہ کرنے کی بھی کوشش کی مگر پاکستانی فضائیہ کے عملے نے اسے ناکام بنا دیا فوجی جوانوں کی عامل سے مجیب الرحمن بہت بپھرے انہوں نے پر زور احتجاج کیا کہ جن بوئنگ تیاروں میں ارکان اسمبلی کو آنا چاہیے تھا ان میں بنگالی عوام کی عارضوں کا گھلک گھونٹنے کے لیے فوجی جوان لائے جا رہے ہیں مجیب کے اس احتجاج اور عوام کے پورا شوب مزاج کو بھمپتے ہوئے جنرل یاکوب نے جی ایچ کیو سے درخواست کی لِللہ فوجی جوانوں کی مزید روانگی روک لو ورنہ الٹا نقصان ہوگا مجیب اب شولے اگل رہے تھے ان کے الفاظ نفرت کے گولے بن کر پھٹ رہے تھے اور ہم ڈھاکہ چھاؤنی میں فکر مند بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں کب یہ آگ پورے صوبے یا ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی مقامی مارشلہ انتظامیہ نے ان شولوں پر قابو پانے کی ایک ترکیب سوچی اور مارشلہ آرڈر نمبر دس جاری کر دیا جس میں ملکی سالمیت اور حاکمیت کے منافع خبریں اور تصویریں چھاپنے کی ممانعت کی گئی مگر ماحول میں حدت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اس آرڈر کا خاطر خواہ اثر نہ ہوا یہ حکم کاغذی پروانہ بن کر رہ گیا کیونکہ اس کی ضد میں جو مواد آتا تھا وہ زیادہ تر عوامی لیگ ہی جاری کر رہی تھی اور مشرقی پاکستان سے چھپنے والے کسی اخبار میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ عوامی لیگ کی خبریں بلیک آؤٹ کر سکے عوامی لیگ کے گنڈے ہر طرف دندناتے پھرتے تھے اور جو کوئی عوامی لیگ سے تعاون نہیں کرتا تھا اسے ٹھکانے لگا دیتے تھے حکومت کے وسائل اجازت نہ دیتے تھے کہ وہ معتوب صحافیوں یا دوسرے شہریوں کو فردن فردن تعافظ معاہیہ کر سکے مثلا وہ کس کس اخبار کے سامنے اور کس کس صحافی کے گھر پر پہرے دار کھڑے کرتی نتیجتن اس مارشل لاو آرڈر نمبر دس کے باوجود عوامی لیگ کا پلڑا بھاری رہا اور عملی طور پر زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی جس پر گزشتہ چند دنوں سے چل رہی تھی یہ صورتحال چیف سیکرٹری شفیع العظم کے لیے بہت زرخیز تھی انہوں نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت سیول امور کے انچارج میجر جنرل راو فرمان علی کو فون کیا حالات بدستور بگڑتے جا رہے ہیں آپ فوج کو بلا لیجئے جنرل فرمان نے جواب دیا فوج کو طلب کرنا اتنا آسان نہیں اس میں کئی پیچیدیاں ہیں بہتر ہوگا آپ قانون نافذ کرنے والے سیول اداروں پولیس ایسٹ بنگال رائفلز کو کام پر لگائیں چیف سیکرٹری نے اسرار کرتے ہوئے کہا نہیں جنرل صاحب ان اداروں کے بس کی بات نہیں رہی فوج کو تو آنا ہی پڑے گا شفیع العظم کے علاوہ سبائی ہوم سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس نے بھی مارشل لاحقام کو اسی نویت کے ٹیلی فون کیے اور فوج بلانے پر زور دیا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک طرف بنگالیوں کو فوج سے اتنی نفرت ہے اور دوسری طرف اس کو بلانے پر اتنا اسرار ہے آخر کیوں تھوڑی دیرے بعد شفیع العظم نے پھر جنرل فرمان کو فون کیا اور اپنی درخواست پر زور دیا جنرل صاحب نے پوچھا آپ فوج فوج کرتے ہیں شاید آپ کو اس کی پیچیدیوں کا احساس نہیں آپ پہلے شیخ صاحب سے تو بات کر لیں چیف سیکرٹری نے جواب دیا میں ان کی منظوری کے بعد ہی آپ سے عرض کر رہا ہوں مارشل لا انتظامیہ نے یہ درخواست قبول کر لی اور یوں ایک دام میں جا الجھی ادھر دو مارچ کی شام کو کرفیو لگانے کا اعلان ہوا اور فوج اسے نافذ کرنے کے لیے شہر میں داخل ہوئی ادھر عوامی لیگ نے کرفیو کی خلاف ورزی کرنے کے لیے اپنے کارکن بھیج دیئے صورتحال گھمبیر ہو گئی اسی رات بتیس پنجاب ریجمنٹ کی ایک پلاتون کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے چھاونی سے گورنمنٹ ہاؤس پہنچایا گیا تاکہ اقتدار کی اس علامت کو کوئی گزند نہ پہنچے فوجیوں کو حکم تھا کہ کرفیو نافذ کرنا ہے مگر گولی نہیں چلانی ادھر عوامی لیگ کے کارکنوں کو یہ ہدایت تھی کہ کرفیو توڑنا ہے خواہ اس میں جان ہی چلی جائے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا فوجیوں نے ابتدائی چند گھنٹے بڑے زبط سے گزارے اور متواتر اشتیال کے باوجود گولی نہ چلائی ڈاکہ میں کرفیو نافذ کرنے کے ان جارج بریگیڈیر ارباب نے سپاہیوں کو ان کے متعلقہ افسروں کی کمان میں چھوڑا اور خود رات گئے مارشل لا ہیڈ کوارٹر پہنچے وہ خاصے برہم نظر آ رہے تھے انہوں نے داخل ہوتے ہی احتجاج کیا کہ آپ نے میرے ہاتھ باندھ کر مجھے آگ میں دھکیل دیا ہے فوجی جوانوں کا مزاک اڑایا جا رہا ہے انہیں گلیاں دی جا رہی ہیں اور ادھر آپ کا حکم ہے کہ گولی ہرگز نہ جلانا ابھی تک سپاہی اس حکم کے پابند ہیں مگر پتہ نہیں کب ان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے میں بریگیڈیر ارباب کو نیسو پینسٹ کی جنگ سے جانتا ہوں وہ اینڈڑائی میں بھی کبھی اتنے مزترب نہ ہوئے جتنے آج دکھائی دے رہے تھے حازمائش کے چند گھنٹے اور گزرے پور اشتیال حجوم کے اشتیال انگیزیاں اور بڑی سپاہیوں کا سبر اور گھٹا اور تصادم ہو کر رہا حجوم نے پتھر اور انٹیں پھینکیں اور سپاہیوں نے حکم کے مطابق گولیوں سے جواب دیا چھے بنگالی دھیر ہو گئے جن میں سے تین وہ تھے جنہوں نے گورنمنٹ ہاؤس پر حلہ بولا تھا ایک رات میں چھے لاشیں یہ سراسر شفیع العظم اور ان کے آقاؤں کی جیت تھی فوج کی پوزیشن اور پیچیدہ ہو گی عوامی لیگ کی تحریک کو نیا ٹانک مل گیا اگلے روز عوامی لیگ نے ان چھے لاشوں کا جلوس نکالا شہر کی بڑی بڑی سڑکوں پر نعرے لگائے فوج پر لان تان کی اور لوگوں کے جذبات اُبھارے خود مجیب نے ان لاشوں کو سامنے رکھ کر اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کا خوب مظاہرہ کیا اور اشتعال انگیزی کی رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی اسی شام مجیب نے چار صفحوں کا ایک تند و تیز اخباری بیان جاری کیا جس میں سرکاری ملازموں سمیت معاشرے کے تمام طبقوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اس غیر قانونی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور صرف عوامی نمائندوں کو طاقت اور اختیارات کا اصلی اور قانونی منبع تصور کریں دو اور تین مارچ کی درمیانی رات کو یہ اخباری بیان مجھے گیارہ سوا گیارہ بجے ملا میں یہ بات فوراں افسران بالا کے نوٹس میں لایا جس پر اکل کے ایک اجارہ دار جھٹ بولے مت چھپنے دو اخبار والوں سے کہہ دو یہ مارشل اللہ کا حکم ہے ارض کیا کہہ تو سکتا ہوں مگر اس کے نتائج کا ذمہ دار کون ہوگا عوامی لیگ کے اتحار بند کارکون ایسے اخبار والوں کی زندگی اجیرن کر دیں گے اور مجیب اور زیادہ مشتہل ہو کر کل مارشل اللہ انتظامیہ پر اور زور سے برسے گا سوچ لیجئے ساتھ والے دفتر میں جنرل یاکوب نے مجھے بلایا اور پوچھا یہ اخباری معاملہ ہے تمہارا کیا مشورہ ہے میں نے جنرل یاکوب اور مجیب الرحمان کے خوشکوار مراسم کے پیش نظر تجویز کیا آپ مجیب سے بات کر لیں اگر وہ بیان واپس لے لے یا اسے نرم کر دے تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا انہوں نے کہا بیٹھو میں ان کی چمکدار میز کے دوسری جانب جنرل صاحب کے سامنے بیٹھ گیا انہوں نے ایڈی سی سے کہا مجھے مجیب الرحمان ملاو چند لمحے بعد وہ مجیب سے مہوے گفتگو ہو گئی میں بیٹھا سنتا رہا انہوں نے شیخ مجیب سے ساڑھے گیارہ بجے سے بارہ بج کر دس منٹ تک بات کی اور انہیں قائل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا کبھی مدبرانہ انداز اختیار کیا اور کبھی مسالحانہ کبھی ایک دلیل دی کبھی دوسری مگر ہر وار بے اثر رہا مثلا انہوں نے مجیب سے کہا شیخ صاحب آپ خود سے آنے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ حالات کتنے کشیدہ ہیں آپ کے بیان سے صورتحال اور گھمبیر ہو جائے گی مجیب نے جوابا کہا جی نہیں اس میں تو کوئی اشتیار انگیز بات نہیں یہ تو محض ایک سیاسی بیان ہے جنرل یاکوب نے ٹیلی فون بند کر دیا اور کہا وہ کہہ رہا تھا میں بیان کو نرم نہیں کر سکتا مجھ پر بہت دباؤ ہے بہتر ہوگا کہ آپ مجھے گرفتار کر لیں اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا میں کہنے والا تھا کہ اس سے تمہارا مسئلہ تو حل ہو جائے گا مگر میرا حل نہیں ہوگا مگر میں نے سوچا یہ جملہ بازی کا موقع نہیں بہترحال یہ تو رہا تمہاری تجویز کا حشر اب بتاؤ اگلا راستہ کدھر کو نکلتا ہے میں خاموش رہا کیوں کہ اخباری معاملہ ختم تھا اور فوجی معاملہ شروع ہو چکا تھا اس کے فوراں بعد جنرل یاکوب نے تین سینئر افسروں کی میٹنگ بلائی جسے انہوں نے حلکے پھل کے موڑ میں منی وار کانسل ننی منی جنگی مجلسے مشاورت قرار دیا اس میں میجے جنرل خادم حسین راجہ میجے جنرل راو فرمان علی اور بریگیڈیر غلام جیلانی شامل تھے مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا گیا صورتحال پر از سر نو گوھر کیا گیا اور مجیب الرحمان کے سخت رویے کے پیش نظر لا عمل وضع کرنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں فیصلہ اس بات پر ہوا کہ صوبے بھر میں متعین افواج کو پیشگی اطلاع دی جائے کہ یہ بیان چھپنے والا ہے جس کے رد عمل سے نپٹنے کے لیے وہ تیار رہیں رات و رات یہ حکام تمام چھاونیوں میں پہنچا دیے گئے اگلی صبح جنرل یاکوب نے راول پنڈی فون کیا اور متعلق افسروں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ حالات روز بروز بگڑ رہے ہیں صورتحوال سے نپٹنے کے لیے فوری اور حتمی فیصلہ کیا جائے یا ایسا کرنے کا مجھے اختیار دیا جائے صدر یہیہ خان کی طرف سے جواب آیا مجھے آپ کی سائے برائے پر پورا اعتماد ہے اگر کسی موقع پر ڈھاکا اور راول پنڈی کے درمیان مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا تو اپنی سوابدید کے مطابق ایکشن لیں در حقیقت ڈھاکا اور راول پنڈی کے درمیان رابطہ پہلے ہی منقطع ہو چکا تھا صرف تار اور ریڈیو جیسے مادی ذرائع باقی رہ گئے تھے راول پنڈی میں کسی کے کان پر جونہ رنگی وہ اپنی مصروفیات میں محب رہے عمامی لیگ اپنی تحریک کو تیز تر کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتی رہی نتیجتن جگہ جگہ مشتہل حجوم اور سرکاری عملے فوج ایسٹ پاکستان رائفلز اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی خون بہتا رہا جائدہ تباہ ہوتی رہی اور حالات میں کشیدگی بڑھتی رہی تصادم اور ہلاکت کی خبریں ڈھاکہ کے علاوہ چھٹا گانگ جیسور کھلنا کمیلا سلہٹ رنگ پور سے بھی محصول ہو رہی تھی جہاں تصادم کے لیے بنگالیوں کو فوج نظر نہیں آتی تھی وہ غیر بنگالیوں پر ٹوٹ پڑتے تھے ان میں سے انگنت افراد بنگالی بلوائیوں کے غیز اور غزب کا شکار بنے کئی گھروں کے چراغ گل ہوئے اور کئی خاندانوں کی آبرو خاک میں ملی صورتحال سے صدر یہیہ خان کو متواتر باخبر رکھا گیا لیکن ہر نئے اطار کے جواب میں خاموشی موہیب اور ناقابل برداشت خاموشی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کس وقت کا انتظار ہو رہا ہے چند روز بعد جنرل یہیہ خان کو بظاہر یقین ہو گیا کہ اب صورتحال ناقابل تلافی حد تک بگڑ چکی ہے تو انہوں نے دس مارچ کو ڈھاکہ میں تمام سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اس کا اعلان کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے نائبین کو ڈھاکہ میں حکم دیا کہ وہ مجیب کو اس فیصلے سے قبل از وقت آگاہ کریں اور رد عمل انہیں بتائیں جناب مجیب کو جب اطلاع دی گئی تو انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا حکام نے فوراں رضا مندی کتار راول پنڈی روانہ کر دیا صدر نے اگلے روز اپنے فیصلے کا اعلان کر دیا اس پر فوراں مجیب الرحمن چنگھاڑے اب کوئی گول میز کانفرنس نہیں ہوگی اب یہ مزاق نہیں چلے گا مجیب الرحمن جب گرج برس چکے تو ڈھاکہ کے ایک حکم آلہ نے ان سے اس کلابازی کی وجہ پوچھی تو وہ بولے میں نے کسی گول میز کانفرنس کی تجویز سے کبھی اتفاق نہیں کیا تھا میں تو سمجھا تھا کہ یہاں ڈھاکہ میں فردن فردن یا چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں سیاست دانوں سے ملنا چاہتے ہیں کیا تم لوگ ایک ہی میز پر مجھے اس بھٹو کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہو جو میرے لوگوں کا قاتل ہے مجیب الرحمن کا خیال تھا کہ مشرقی پاکستان میں جو کشتو خون ہو رہا ہے یہ سب بھٹو کے ایماء پر ہو رہا ہے واللہ عالم بس سواب گولیوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی تین مارچ کو ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال اور مٹ فورڈ ہسپتال میں ایک سو پچپن زخمی داخل ہوئے اگلے روز آٹھ مارے گئے چار موقع پر اور چار ہسپتال میں مجیب الرحمن خود زخمیوں کی خبر گیری کرنے ہسپتال گئے اور خون کے اتیات کے لیے اپیل کی شفیع العظم کی درخواست پر اور مجیب الرحمن کی رضا سے فوج کو شہر میں داخل ہوئے بمشکل دو دن اور تین راتیں گزری تھیں کہ عوامی لیگ نے اس کی موجودگی کو عوام کے لیے باعث اشتعال قرار دے کر فوج کو واپس بیرکوں میں بھیجنے کا مطالبہ کر دیا یوں معلوم ہوتا تھا مجیب صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ عوامی تحریک کو کچلنے میں فوج کتنی مؤثر یا غیر مؤثر ہو سکتی ہے مگر سوال یہ تھا کہ اگر فوج کو واپس چھاونی میں بھیج دیا جائے تو شہر میں امن و امان کون بحال رکھے گا اور عوامی لیگ سے اختلاف رکھنے والے اور دوسرے غیر بنگالیوں کا کیا بنے گا ان کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کا ذمہ کون لے گا مجیب نے کہا یہ سب مجھ پر چھوڑ دو میں اپنے رضاکاروں کی مدد سے امن و امان بحال رکھوں گا اگر ضرورت پیش آئی تو انسار سے کام لوں گا اگر بات آگے بڑی تو پولیس کو استعمال کروں گا مگر آپ فوج کو واپس لے جائیے اس کی موجودگی میں امن بحال نہیں ہو سکتا مجیب کی اس پیشکش پر مارشلہ ایڈ کورٹر میں سنجیدگی سے غور کیا گیا اس میٹنگ میں یہ تاثر غالب رہا کہ امن و امان برقرار رکھنے کی کوئی کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ مجیب کا تعاون حاصل نہ ہو لیکن مجیب کی تجویز پر مقامی سطح پر فیصلہ کرنے کے بجائے راول پنڈی کو تازہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا وہاں سے حکم آیا مجیب الرحمن کی پیشکش قبول کر لی جائے اور فوج کو واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے اس طرح حکومت نے رضا کارانہ طور پر مجیب الرحمن کو صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری منتقل کر دی اور فوج واپس چھاؤنی بھیج دی اس سے مشرقی پاکستان پر مجیب کی گریفت اور مضبوط ہوگی جس کا ایک شخصانہ یہ تھا کہ مجیب کے اس دور میں غیر بنگالیوں کا کافیہ تنگ ہو گیا وہ ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے گھر چھوڑنے اور چھاؤنیوں میں پناہ ڈھونڈنے لگے دھاکہ چھاؤنی میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں پانچ سے لے کر پچاس افراد پناہ گزین نہ ہوں یہ لوگ برامدوں میں سہنوں میں گیلریوں میں حتیٰ کے باورچی خانوں میں سمٹے بیٹھے تھے جو لوگ سلامتی کا ٹکٹ خریدنے کی استطاعت رکھتے تھے وہ مغربی پاکستان پرواز کر گئے جو بے کس اور بے مایہ تھے وہیں وار سہتے رہے جنرل یاکوب ایک پڑھے لکھے انسان تھے انسانی آلام کے بارے میں گہری تشویش رکھتے تھے انہوں نے چار مارچ کو جنرل ایس جی ایم پیرزادہ کو فون کیا اور کہا کہ صدر یہیہ خان کو بلا تاخیر ڈھاکہ پہنچنا چاہیے کیونکہ ہر لمحہ ہمیں مسئلے کے حل سے دور لیے جا رہا ہے جنرل پیرزادہ نے یہیہ خان سے بات چیت کرنے کے بعد بتایا کہ صدر جلد ہی ڈھاکہ آئیں گے البتہ قطعی تاریخ کا تعیون اس وقت مشکل ہے یہ بھی انکشاف کیا کہ وہ بھی ٹیلی فون پر مجیب سے بات کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ وہ حالات کو مزید خراب نہ ہونے دیں اس کے بعد یہیہ خان کو مجیب رحمان کے گھرے کیسے ٹیلی فون پر ملا دیا گیا جو کسی ٹیلی فون ڈائریکٹری میں درج نہ تھا اس گفتگو کا ریکارڈ کہیں موجود نہیں صدر یہیہ خان کی متوقع آمد کی خبر سنکا جنرل یاکوب اور ان کے رفقہ کو قدر اتمنان ہوا اڑتی اڑتی یہ خبر مجھ جیسے جونئر افسروں تک بھی پہنچی ہم سب نے اللہ تعالی کا شکر ادا گیا کہ بات آگے تو بڑی اسی رات چار اور پانچ مارچ کی درمیانی شب گورنر احسن کو مغربی پاکستان روانہ ہونا تھا وہ جنرل یاکوب کے گھر ایک الودائی دعوت میں مدعو تھے جنرل فرمان اور جنرل خادم بھی موجود تھے وائس ایڈمیرل احسن کو جہاد پا چڑھانے کے بعد تینوں جرنیل فلیگ سٹاف ہاؤس جو جنرل یاکوب کا مسکن تھا پہنچے اور صدر یہیہ خان کے متوقع دورے اور اس کے مفید نتائج پر تبادلہ خیال کرنے لگے جب گھڑی پر نو بچ کر دس منٹ ہوئے تو ٹیلی فون کی گھنڈی بجی یہ کال جنرل یہیہ خان کی طرف سے تھی وہ جنرل یاکوب سے بات کرنا چاہتے تھے جنرل یاکوب نے دل میں کئی وسوسے لیے ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا جنرل خادم جنرل فرمان اور تینوں بیگمات امید و بیم کی حالت میں دیکھتی رہی کہ کیا خبر آتی ہے جنرل یہیہ خان نے کہا میں نے فی الحال ڈھاکہ آنے کا ارادہ بدل لیا ہے جنرل یاکوب نے اثبت توقع ان کے تشریف لانے پر اسرار کیا مگر یہیہ خان نہ مانے انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں آسکتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے آنے سے صورتحال کو بہتر بنانے میں کوئی مدد نہیں ملے گی انہوں نے یہ فیصلہ سنا کر فوراں ٹیلی فون بند کر دیا تینوں جرنیل سخت مایوس ہوئے صدر نے دو ٹوک فیصلہ دے کر امید کی آخری کرن بھی بجھا دی تھی اب کیا ہو سکتا ہے وہ سوچ میں پڑ گئے جنرل یاکوب نے آپریٹر سے کہا کہ وہ جنرل پیر زادہ سے ملا دے چشم زدن میں کال مل گئے جنرل یاکوب نے کہا پیر اگر صدر کو ڈھاکہ آنے پر امادہ نہیں کیا جا سکتا تو مجھے اپنی ذمہ داریوں سے صبح اکدوش کر دیا جائے میں کل صبح استیفہ ارسال کر دوں گا بات ختم ہوئی جنرل یاکوب چہرے پر برہمی کے اثار لیے واپس ڈرائنگ روم میں پہنچے جنرل فرمان اور جنرل خادم نے بھی مستعفی ہونے کی پیش کش کی کم از کم اب ان دونوں سینئر افسروں کا موقف یہی ہے اس پر جنرل یاکوب نے ان کی تائید اور حمایت کے لئے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا یہ کوئی ٹریڈ یونین نہیں فوج ہے اس میں یوں استیفہ دینا مناسب نہیں رات گئے یہ محفل پر خاصت ہوئی اور تازہ صورتحال کے پیشے نظر تیہ پایا کہ اسی رات جنرل فرمان راولپنڈی چلے جائیں اور بالمشافہ صدر یہیہ خان اور جنرل پیرزادہ کو صحیح صورتحال سے آگاہ کریں جنرل فرمان بلا تاخیر اپنے مشرپ پر روانہ ہو گئے اگلی صبح جنرل یاکوب نے بزریہ تار سگنل اپنا استیفہ راولپنڈی بھیج دیا جنرل یاکوب کا تحریری استیفہ ملنے سے پہلے ہی جنرل یہیہ خان اگلا قدم اٹھا چکے تھے انہوں نے پنجاب کے مارشل لا ایڈمنیسٹریٹر اور کور کمانڈر جنرل ٹکا خان کو راولپنڈی طلب کیا تاکہ انہیں جنرل یاکوب کی ذمہ داریاں سوم سکے جنرل فرمان اور جنرل ٹکا خان جو مختلف مقامات سے مختلف مشنوں پر مختلف اوقات میں روانہ ہوئے تھے اپنی منزل پر تقریباً ایک ہی وقت پہنچے انہوں نے صدر سے الگ الگ ملاقات کی جنرل ٹکا خان نے فوراں جنرل یہیہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا جنرل فرمان نے نسبتاً طویل کفتگو کے دوران صدر کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا اور بلا تاخیر فیصلوں کی ضرورت پر زور دیا یہیہ خان نے یہ رام کہانی سننے کے بعد کہا بچو مجھے اپنے بیس کا بھی تو خیال رکھنا ہے میں مشرقی پاکستان کے لیے مغربی پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا یہ اقدہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا کہ ان کی مراد مغربی پاکستان کے اکثریتی لیڈر زلفکار علی بھٹو سے تھی فوجی جرنیلوں سے یا دونوں سے اس حسنا میں مشرقی پاکستان میں مزید خون بہتا رہا ظلم و ستم کا نشانہ زیادہ تر وہ غیر بنگالی بہاری اور مغربی پاکستانی تھے جو عوامی لیگ کے دہشت پسندوں کے خلاف اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے ان کی داستان اگام اتنی طویل ہے کہ اس کے لیے ایک الادہ کتاب لکھی جا سکتی ہے یہاں صرف اتنا ذکر کرنا ضروری ہے کہ مشرقی پاکستان میں زیادتیاں صرف بنگالیوں پر ہی نہیں ہوئیں غیر بنگالیوں پر بھی ہوئیں اور وہ بنگالیوں کے بے انتہا غیز و غزب کا نشانہ بنے ہیں ایک دن میں سب سے زیادہ خون جس جگہ بہا وہ چٹا گونگ کا وہ حصہ ہے جسے پہاڑ تلی کہتے ہیں وہ واقعی ظلم کے پہاڑ تلے آ گیا تھا وہاں تین مارچ کو ایک سو دو غیر بنگالیوں زیادہ تر بہاریوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا بریگیڈیر موجمدار نے جنہیں چٹا گونگ کا مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر بنایا گیا تھا اس کتلخوں کو رکنے کے لیے کوئی مؤثر کاروائی نہ کی یہ وہی بریگیڈیر ہیں جن سے میں نے فوج میں بنگالیوں کا کوٹا دگنا کرنے کے سلسلے میں انٹرویو لیا تھا چٹا گونگ کا ذکر صرف نمونے کے طور پر کیا ہے اس طرح کی بہت سی وارداتیں مشرقی پاکستان کے کئی علاقوں میں ہوئیں جہاں عوامی لیگ کے گونڈوں کو من مانی کرنے کا موقع ملا خود ڈھاکہ میں حالت تشویشناک تھی شہریوں میں احساس تحفظ ختم ہو چکا تھا ہر وقت موت سر پر منڈلاتی نظر آتی تھی لوگ اپنا گھریلو سامان اونے پونے بیچ کر مغربی پاکستان جا رہے تھے گلچن کالونی اور بانانی کالونی جو ڈھاکہ کا گلبر کہلاتا تھا کہ لوگوں نے پیا یہ کہ ٹکٹ کے عوض جس کی مالیہ صرف دو سو پچاس روپے تھی اپنی نئی کاریں دے دی بعض نے تو اپنا بھرا ہوا گھر دوسروں کو سونپ کا راہ فرار اختیار کی ہوایئر ڈے پر دن رات ٹکٹ کی امیدواروں کی لمبی لمبی کتاریں لگی رہتی تھی لوگ رات کو بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹتے تھے کہ گلے روز ان کی باری پیچھے چلی جائے گی یہ نظارہ بڑا رکت انگیز تھا جیسے سمندر کی بے رہم لہروں نے بہکی کزاکوں کے ہاتھوں لٹے پوٹے اس بے یاروں مددکار کافلے کو ساحل کی یخبستہ ریت پر پھینک دیا ہے اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں اب اس کا کوئی مددکار نہیں ہمامی لی کے رضاکاروں نے ہوایئر ڈے کی طرف جانے والی تمام سڑکوں پر چوکیاں چیک پوسٹ قائم کا رکھی تھی تاکہ مغلہ دیش کی دولت کے انخلاق کو روکا جا سکے سب سے بڑی چوکی شہر سے ہوایئر ڈے کو آنے والی بڑی سڑک پر فارم گیٹ کے قریب واقع تھی جہاں شہر سے آنے والے ہر مسافر کو روکا جاتا اور اس کی تلاشی لی جاتی ایک روز ایک پتھان رکشہ میں سوار وہاں سے گزرنے لگا تو اسے بھی روک لیا گیا اس نے مضاحمت کی تو وہیں قتل کر دیا گیا اس کی لاش گسیٹ کا سڑک کے کنارے ایک نالی میں پھینک دی گئی یہ واقعہ دن دہاڑے مارشل لا ہیڈ کوارٹر سے صرف چند سو میٹر کے فاصلے پر پیش آیا تھوڑی دیرے بعد فوجی جوانوں پر مشتمل ایک ٹولی بیجی گئی تاکہ وہ میت لے کر چھاونی میں دفنا دے کہ یہی واحد جائے اماں تھی زندہ اور مردہ محبے وطنوں کے لیے جون جو ساتھ مارچ کی فیصلہ کن تاریخ قریب آتی گئی ڈھاکہ افواہوں اور خدشوں کی لپیٹ میں آتا گیا یہ وہ تاریخ تھی جب شیخ مجیب الرحمن کو رمنا ریس کوس میں جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا عام خیال یہ تھا کہ اس روز وہ بنگلہ دیش کی ازادی کا یک طرفہ اعلان کر دیں گے کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے اس صورتحال کو بازابطہ اعلان نصیب ہو جائے گا جو واقعتاً سارے مشرقی پاکستان میں پائی جاتی ہے البتہ یہ کہنا بعید از قیاس تھا کہ مسلح افواج اس اعلان پر خاموش بیٹھی رہیں گی تو کیا وسیع پیمانے پر خانہ جنگی کا وقت آ گیا تھا عوام لیگ کو بھی سخونی امکان کا احساس تھا اس کی سنجیدہ کی عادت ایسی صورتحال ٹالنا چاہتی تھی مگر انتہا پسند گروہ اعلان ازادی میں مزید تاخیر کے خلاف تھا مجیب کا اپنا ذہن کس طرف تھا اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہو سکی ان کے قریبی حلقوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک گروہ کے دباؤ میں کبھی ایک طرف جھک جاتے اور کبھی دوسرے گروہ کے کہنے پر دوسری طرف کسی قطعی فیصلے پر پہنچنے کے لئے مجیب رہمان نے چھ مارچ کو رات کے کھانے کے بعد اپنے رفقہ کا اجلاس بلایا مارچل لا ہیڈ کوارٹر بھی منتظر تھا کہ دیکھئے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آدھی رات کو کسی فیصلے کے بغیر یہ تاریخی اجلاس اگلی صبح تک کے لئے ملتوی ہو گیا اس رات دو اور اہم واقعات ہوئے صدر یہیہ نے مجیب کو اپنی گفتگو کی تائید میں ایک برکی پیغام بیجا جو آدھی رات کو میری موجودگی میں مارچل لا ہیڈ کوارٹر میں موصول ہوا ایک سینئر افسر فوراً یہ پیغام لے کر مجیب رحمان کے گھر چلے گئے اس پیغام کا لبے لباب یہ تھا براہ کرم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں میں جلد ہی ڈھاکہ آؤں گا اور آپ سے مفصل بات چیت کروں گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی عرضوں سے بڑھ کر اور آپ کے عوام سے وعدوں کی تکمیل ہوگی میرے ذہن میں ایسا نقشہ ہے جو چھے نقات سے بڑھ کر آپ کو مطمئن کر سکے گا میں تعقید کروں گا کہ آپ کوئی آجلانہ فیصلہ نہ کریں بریگیڈیر صاحب پیغام پہنچا کر واپس مارشل لا ہیڈ کوارٹر پہنچے تو مجیب و رحمان کی خوش خلقی اور توازوں کے گن گانے لگے انہوں نے بتایا دھان منڈی میں مجیب کے گھر شادی کا سما ہے باہر بہت سی کاریں کھڑی ہیں اور غیر معمولی روشنیاں ہیں بیسیوں لوگ بیٹھے ہیں میرے پہنچنے پر شیخ صاحب نے میرا خیر مقدم کیا اور مٹھائی لانے کو کہا بحث غیر ملکی اخبار نویسوں کا یہ دعویٰ کہ یہیہ خان نے مذکورہ بالا پیغام دھاکہ کی مارشلہ انتظامیہ کے کہنے پر بھیجا تھا تاکہ فوجی کاروائی کے لیے مزید وقت مل سکے سراسر بے بنیاد اور لغو ہے البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ جنرل یہیہ خان کے ذہن میں ایسا کون سا نقشہ تھا جو مجیب کو بھی مطمئن کرتا اور پاکستان بھی بچ جاتا اسی رات دوسرا ہے مواقعہ دھاکہ شاہونی میں میجر جنرل خادم حسین راجہ جیو سی کے گھر رونما ہوا رات کے دو بجے ان کے دروازے کی گھنٹی بجی انہیں جگہ کر اطلاع دی گئے کہ تین آدمی ان سے ملنے آئے ہیں انہوں نے ان کے نام پوچھے تو انہیں بتایا کہ ان میں سے ایک ان کے اپنے انٹیلیجنس افسر اور دو سویلین ہیں جنرل راجہ نے انہیں اندر بلوایا اور آنے کا مدعا پوچھا دو سویلین جو عوامی لیگ کی طرف سے آئے تھے کہنے لگے انتہا پسند اناثر شیخ مجیب پر حد درجہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ سپہر کو آزادی کا یک طرفہ اعلان کر دیں شیخ صاحب اب تک یہ مطالبہ ٹالتے رہے ہیں لیکن اب ان میں مضاحمت کی ہمت نہیں رہی انہوں نے درخواست کیا ہے کہ فوج انہیں اپنی تحویل میں لے لے میجے جنرل خادم حسین راجہ نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ مجیب الرحمن جیسا مقبول رہنما ضرور جانتا ہوگا کہ دباؤ کو کس طرح ٹالا جا سکتا ہے اور انہیں انتہا پسندوں کے آتھوں کوئی گزند نہیں پہنچنے دوں گا لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی بات کہی تو میں اپنی تمام توپیں ٹینک اور مشین گنے لگا کر تمام غداروں کو نابود کر دوں گا اور ڈھاکا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا حکومت کرنے کو کوئی بچے گا نہ حکومت کرنے کے لیے کچھ باقی رہے گا ادھر ساتھ مارچ کا سورج تلو ہوا اور ادھر پاکستان میں متین امریکی صفیر جناب فارلینڈ مجیب کے گھر داخل ہوئے وہ کچھ دیر اندر رہے پھر واپس چلے گئے ان حضرت کے جانے کی آدھ گھنٹے بعد عوامی لیگ کے قریبی حلقے سے تعلق رکھنے والے ایک اخبار نویس کا مجھے ٹیلی فون آیا شالک صاحب مبارک ہو یک طرفہ اعلان ازادی کا خطرہ ٹل گیا ہے پروفیسر جی ڈبلیو چودری امریکی صفیر کی اس بے وقت ملاقات کا مدعہ یوں بیان کرتے ہیں امریکی صفیر فارلینڈ نے مجیب پر امریکی پالیسی وضع کر دی تھی اور کہا تھا کہ الیدگی کے کھیل میں امریکہ سے کسی امداد کی توقع نہ رکھنا پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آن پہنچا رمنا ریس کورس میں جلسے کا وقت ہو گیا ریڈیو سٹیشن ڈھاکا نے افسران بالا کی اجازت کے بغیر جلسہ گاہ سے براہ راست کاروائی نشر کرنے کا بندوبست کر لیا تھا اور ریڈیو اناؤنسر دہی بجے سے سامین کو روان تفسرے کی صورت میں بتا رہا تھا کہ جلسہ گاہ میں دس لاکھ لوگوں کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر بنگلہ بندو مجیب الرحمان کا انتظار کر رہا ہے یہ اعلان راول پنڈی میں بھی کسی نے سنا اور جسا در یہیہ کے ہیڈکوارٹر سے ایک بریگیڈیر نے ڈھاکا فون کیا کہ یہ بکواس بند کروا ہو جب فون بریگیڈیر جیم کو ملا تو میں ان کے پاس موجود تھا انہوں نے مجھے فون دیتے ہوئے کہا لو یہ تمہارے محکمے کی بات ہے تم سنبھالو میں نے ایک عام محصول ہوتے ہی ریڈیو سٹیشن فون کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا تقریباً تمام نمبر گھمائے مگر بے سود بل آخر ریڈیو سٹیشن فوراً بند کی جائے یہ مارشلہ ہیڈکوارٹر کا حکم ہے اگر اس کی تعمیل نہ ہوئی تو آپ ذمہ دار ہوں گے اس نے غصے سے کہا اگر ہم ساڑھے ساتھ کروڑ عوام کی آواز نشر نہیں کر سکتے تو پھر یہاں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ٹیلی فون بند ہونے کے چند منٹ بعد ریڈیو سٹیشن خاموش ہو گیا شیخ مجیب الرحمان پروگرام کے مطابق جلسہ گاہ پہنچے جہاں تھاٹھے مارتا ہور لاکھوں افراد کا حجوم ان کے اشارے پر کٹ مرنے کو تیار بیٹھا تھا وہاں پہنچتے ہی انہیں آزاد بنگلہ دیش کا قومی پرچم لہرانے کو کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ اسی صبح ان کی موجودگی میں چند طلبان ان کے ذاتی مکان پر یہ قومی پرچم لہرا دیا تھا وہ شدت جذبات سے مغلوب اور حالات سے پریشان ڈائس پر چڑھے اور حجوم کا جائزہ لیا مجیب نے اپنی تقریر کا آغاز حسب معمول گھن گرج سے کیا مگر آہستہ آہستہ عوام کے جذبات کو آنچ دینے کے بجائے ایک نئی راہ پر ڈھالنا شروع کیا انہوں نے پہلے کی نسبت مختصر تقریر کی اور اعلانِ آزادی سے اجتناب کیا البتہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو نئے اعلان کے مطابق پچیس مارچ کو ہونے والا تھا شرکت کے لیے چار شرطوں کا اعلان کیا مارشلہ اٹھا لیا جائے اقتدار عوامی نمائندوں کو منتقل کر دیا جائے فوج کو بیرکوں میں بھیج دیا جائے حالیہ قتل و غارت کی عدالتی تحقیقات کرائی جائے تقریر کے اختتام پر انہوں نے سامین کو مشورہ دیا کہ وہ پر امن رہیں اور کسی تخریبی کاروائی میں حصہ نہ لیں چنانچہ جلسہ ختم ہوتے ہی حاضرین خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے یوں معلوم ہوتا تھا کہ عبادت گزاروں کا کوئی مجمع اتمینان بخش واز سن کر چپکے سے واپس آ رہا ہے ہم سب نے سکون کا سانس لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بلار ٹل گئی ہے ورنہ اسی مشتہل عجوم کو اگر وہ چھاؤنی پر یلغار کرنے کا اشارہ کر دیتے تو وہ ضرور دھاوہ بھول دیتا خواہ اس میں اسے جان کی بازی لگانا پڑتی مارشلہ ہیڈکوارٹر میں بھی اس تقریر کا خوشکوار اثر ہوا اور راولپنڈی سے ٹیلی فون کال کا جواب دیتے ہوئے برگیڈیر جیم نے کہا موجودہ حالات میں یہ بہترین تقریر تھی حضادی کے یک طرفہ اعلان کا خطرہ ٹل گیا تو اس کی اسباب پر اظہار خیال کیا جانے لگا کسی نے سے صدر یہیہ خان کی بروقت مداخلت پر محمول کیا کسی نے اسے جنرل راجہ کی دھمکی کا اثر بتایا اور کسی نے اس کا سلسلہ فار لینڈ کی ملاقات سے ملایا لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ کسی نے بھی اسے مجیب الرحمن کی حبل وطنی کی دلیل نہ سمجھا جس سپہر کو مجیب الرحمن کی یہ تقریر تھی اسی سپہر کو تین بچ کر چالیس منٹ پر مشرقی پاکستان کے نئے حق میں اعلیٰ لیفٹنین جنرل ٹکا خان چارج لینے ڈھاکہ پہنچے لیفٹنین جنرل صاحب زادہ یاکوب میجے جنرل خادم راجہ اور دوسرے سینئر فوجی افسر ان کے استقبال کے لیے ہوائی ڈے بار موجود تھے میں بھی حاضر تھا جنرل ٹکا خان نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہشاش بشاش تیارے سے اترے وہ برپور اعتماد اور نئے عظم کی زندہ مثال تھے اس کے برعکس جنرل یاکوب پائج مردہ اور بھجے ہوئے تھے وہ اپنے اندرونی حیجان کو چھپانے کے لیے بار بار اپنی پتلی سی چھڑی اپنی خاکی پتلون پر مار رہے تھے تاریخ کے اس دو راہے پر ان دو جنرلوں کے روپ اور رول میں فرق بڑا نمائیا تھا ہوائی ڈے پر رسمی الیکس لیک کے بعد کاروں کا کافلہ روانہ ہوا سب سے آگے سیاہ مرسیڈیز تھی جس کی چمکتی چھت پر ڈوبتے سرج کی آخری کرنے پڑ رہی تھی رات کی تاریخی آخری کرنوں کے ڈوبنے کے انتظار میں تھی جنرل ٹکا خان موسم کی نزاکتوں سے بے نیاز مرسیڈیز گار میں روانہ ہو گئے جنرل راجہ ان کے ہمراہ تھے راستے میں جنرل ٹکا خان نے کہا آپ لوگوں نے یہاں کیا گند پھیلا رکھا ہے جنرل راجہ جنہوں نے گزشتہ دو برسوں میں بہت سے موسمی اور سیاسی طوفان دیکھے تھے اس جملے سے تل ملا اٹھے وہ سیٹ کے کنارے پر جاٹ کے اور جنرل ٹکا خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے سر اپنا تبصرہ کشتیر کے لیے اپنے پاس رکھئے ہم یہاں روزانہ ایک دوزخ سے گزرتے ہیں کیا ہماری خدمات کا یہی صلح ہے جنرل ٹکا خان خاموش ہو گئے ایک گھنٹے بعد جنرل ٹکا خان بریفنگ لینے اور چارج سنبھالنے مارشل لا ہیڈکوارٹر تشریف لائے مجھے حکم ہوا کہ ساتھ والے کمرے میں انتظار کروں اگر ضرورت پڑی تو اندر بلا لیا جاؤں گا میں بیٹھا دو شفردہ کے غموں سے کھیلتا رہا اور آلہ افسر دوسرے کمرے میں مصروف رہے کوئی دو گھنٹے بعد بریفنگ ختم ہوئی اور جنرل یاکوب میرے کمرے میں آئے میں نے انہیں سے لوٹ کیا تو انہوں نے کہا نہیں جانے سے پہلے آپ سے ملاقات ہوگی پھر انہوں نے شفقت سے اپنا ہاتھ میرے دائیں کندے پر رکھا اور داغ دہلوی کا یہ شیر پڑا نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے اسی شام آٹھ بجے راولپنڈی تار بھیج دیا گیا کہ جنرل ٹکا خان نے اپنے عدے کا چارج سنبھال لیا ہے گوئے آپ ان پر بیعق وقت تین ذمہ داریاں دی مشرقی پاکستان میں متعین افواج کے کمانڈر مارشل لا ایڈمنیسٹریٹر اور گوئرنر جنرل ٹکا خان کو پہلی دو ٹوپیاں پہننے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی البتہ تیسی ٹوپی پہنانے کے لیے دھاکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تعاون ضروری تھا کیونکہ قانون کے تحت وہی ان سے گوئرنر کے عدے کا حلف لے سکتے تھے جسٹس صدیقی نے حلف لینے سے انکار کر دیا وجہ ناسازی طبیعت بتائی مگر اصل وجہ عوامی لیگ کا اثر تھا جو صرف عوام ہی میں نہیں بنگالی انتظامیاں اور عدلیہ تک بھی پھیل چکا تھا اس انکار کے چند روز بار ڈھاکہ بار اسوسییشن نے ایک باقاہدہ قرارداد پاس کی جس میں مسٹر جسٹس صدیقی کے اس جرت مندانہ اقدام کو خراج تحسین پیش کیا گیا جنرل ٹکا خان نے اپنے بنگالی چیف سیکریٹری کو خود فون کیا کہ وہ حلف اٹھانے کی رسم کا بندبست کرے وہ بھی ٹال مٹول کرتا رہا ادھر یہ قانونی رکاورٹ بھی تھی کہ کسی اور جج کو اس کام کے لیے نامزد کرنے کے لیے صدارتی حکم میں ترمیم ضروری تھی جس کے لیے نئے کاغذات راول پنڈی سے آنے تھے ٹکا خان حلف اٹھائے بغیر جو فرائض انجام دے سکتے تھے دینے لگے اس اسنا میں عوامی لیگ نے اپنی حکومت چلانے کے لیے مختلف ہدایات جاری کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا یہ ہدایات جن کی کل تعداد اکتیس تھی اخبار میں چھپوا دی جاتی اور تمام افراد کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ان ہدایات کی ذات میں تقریباً سبی شعبے مثلاً سرکاری محکمیں، سنتی ادارے، بینک اور تعلیمی درسگاہیں ریڈیو اور ٹی وی سٹیشن آتے تھے لوگ عوامی لیگ سے دلی ہمدردی یا اس کے دہشت پسندوں کے در سے ان ہدایات پر عمل کرتے تھے وجہ کچھ بھی صحیح صوبے پر مجیب کی گریفت مضبوط تھی صرف سات چھاونیاں سات جزیروں کی طرح اس کے تسلط سے باہر تھی جہاں فوجی افسر اور جوان نہایت صبر آزما دن بسر کر رہے تھے اگرچہ وہ اس صورتحال کو فوراً بدلنے کے لیے بے قرار تھے مگر ابھی تک فوجی ڈسپلن سے مجبور ہر چیز سہے جا رہے تھے مجیب نے اشتہال انگیزی کا ہر ہر باز مایا فوج کے لیے ریل اور سڑکیں استعمال کرنے کی ممانعت کر دی مقامی ٹھیکے داروں کو راشن سپلائی کرنے سے روک دیا اور جہاں ان کا سامنا ہوتا انہیں گالیاں دی جاتی مگر آفرین ہے ڈسپلن کے ان مجسموں پر کہ انہوں نے خوشک راشن کی ڈال اور عوامی لیگ کی تر بتر گالیاں کھا کر گزارہ کر لیا مگر فوجی ڈسپلن کے خلاف کوئی حرکت نہ کی ان فوجیوں میں سے باز اب بھی شہروں میں متعین تھے جہاں وہ بینک ریڈیو سٹیشن بجلی گھر ٹیلی فون ایکسچینج اور دیگر نازک مقامات کی دیکھ بھل کر رہے تھے مشتہل عوام ان کے پاس آ کر پھبتیاں کستے گالیاں دیتے اور بعض اوقات پتھراؤ کرتے جب حالات بے قابو ہونے لگتے اور متعلقہ تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا تو فوج ایسٹ پاکستان وائفلز اور پولیس کے دستوں کو گولی چلانا پڑتی جس سے بعض افراد ہلاک یا زخمی ہو جاتے یہ تقریباً روز کا معمول تھا سات مارچ کو ایک ہفتے کی جھڑپوں کا خلاصہ ایک سرکاری علامیہ کی صورت میں جاری کیا گیا جس میں اس بات کا اقرار کیا گیا کہ گزشتہ چھ دنوں میں ایک سو بہتر افراد ہلاک ہوئے ان کی تفصیلات یہ تھی چٹا گانگ میں وائلس کالونی باغ کالونی فیروز باغ اور پہاڑ تلی میں ایک تصادم کے دوران میں اٹھتر افراد ہلاک اور دو سو پانچ زخمی ہوئے فوج کے ہاتھوں پانچ افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا جبکہ ایسٹ پاکستان رائفلز کے ہاتھوں دو آدمی گولیوں کا نشانہ بنے تین اور چار مارچ کو بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے درمیان جھڑپے ہوئیں صورتحال پر کابو پانے کے لیے پولیس کو گولی چلانا پڑی جس میں اکتالیس افراد مارے گئے رنگ پور میں ایک ایسے ہی تصادم کو روکنے کے لیے سیکیورٹی فورس کو سختی کرنا پڑی جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور گیارہ زخمی ہوئے چار مارچ کو کھلنا کے قریب تخریب کاری کے وجہ سے ریل گاڑی پٹڑی سے اتر گئی اور پولیس فائرنگ سے چار افراد وہیں ڈھیر ہو گئے اور ایک آدمی کو چوٹے آئی چھے مارچ کو تین سو اکتالیس افراد نے جو ڈھاکہ سنٹرل جیل میں بند تھے جیل کے دروازے توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی پولیس نے ان کی کوشش ناکام بنانے کے لیے فائرنگ کی سات آدمی ہلاک اور تیس زخمی ہوئے تین اور چار مارچ کو مشتہل حجوم نے جیسور کھلنا اور راج شاہی کے ٹیلی فون ایکسچینج پر حلہ بول دیا فوجی جوانوں کو جو ان نازک تنصیبات کی حفاظت پر معمورتے مجبوراں گولی چلانا پڑی جس کے نتیجے میں آٹھ آدمی ہلاک اور انیس زخمی ہوئے پانچ مارچ کو کھلنا جاتے ہوئے فوجیوں پر ایک حجوم نے عملہ کر دیا فوجیوں کو اپنی مدافعت میں گولی چلانی پڑی تین افراد ہلاک ہوا دو اور تین مارچ کی درمیانی شب کو ڈھاکہ میں ٹھٹھڑی بازار اور نوابپور کے علاقے میں ایسٹ پاکستان رائفلز کے آتھوں چھے افراد ہلاک اور ترپن زخمی ہوئے ای پی آر کے ایک سپاہی کو اپنی مدافعت میں گولی چلانا پڑی جس کی وجہ سے چار افراد ہلاک اور تین زخمی ہوئے یوں صوبے بھار میں فوج کے آتھوں کل تئیس افراد فوجیوں کی ایک ٹولی پر حملہ کر دیا اگلی صبح ڈھاکہ ہی میں ایک بپھرے ہوئے اجوم نے مقامی ٹیلی ویئن سٹیشن پر حلہ بول دیا وہاں متعین فوجی دستے نے گولی چلائی اور ایک شخص ہلاک ہو گیا یہ تھے ایک ہفتے کے سرکاری آداد و شمار بنگالیوں نے مرنے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کا خیال تھا کہ حقائق کو کئی گناہ گھٹا کر بیان کیا گیا ہے انہیں سرکاری اعلانیے کی بجائے ان خبروں پر زیادہ اعتماد تھا جو عوامی لیگ کے ذرائع سے مقامی اخبارات میں شائع ہو رہی تھی یہ اخبار ان واقعات کو خوب اچھال رہے تھے اور اشتیال انگیز سرکھیاں جماتے تھے مثلا آج ہزاروں افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا سینگڑوں افراد موقع بر ہی ڈھیر ہو گئے گولیوں کا نشانہ بننے والوں میں بڑی تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے وغیرہ اگر سرکاری ہینڈ آؤٹ میں بنگالیوں پر تشدد کی تفصیلات کو گھٹا کر بیان کیا گیا تو مقامی اخبارات نے انہیں کئی گناہ بڑھا کر قصر پوری کر دی لیکن جو قیامت غیر بنگالیوں بہاریوں پر ٹوٹی اس کا نوہا نہ سرکاری اعلانیوں میں درج ہوا نہ اخبارات میں ان کا خون ان کی آہوں کی طرح بے اثر گیا مجھ سمیت کئی لوگوں نے حکام بالا سے کہا کہ عوامی لیگ کے دور حکومت میں ہونے والے مظالم کی تفصیلات چھپنی چاہیئے مگر وہ نہ مانے ان کا اسرار یہ تھا کہ یہ دلخراش واقعات پردہ راز میں ہی رہنے چاہیئے ورنہ دو نقصان ہوں گے اول یہ کہ ایسی خبروں سے مسلمانوں نے مسلمانوں کا گلہ کٹنا شروع کر دیا دو قومی نظریہ کی نفی ہوگی دوائم اس سے مغربی پاکستان میں انتقام کی فضاء پیدا ہوگی جہاں ہزاروں بنگالی پور امن زندگی گزار رہے ہیں ان دلائل کے باوجود میرے جیسے بعض افراد کا خیال تھا کہ غیر بنگالیوں پر ہونے والے مظالم کی تشہیر ضرور ہونی چاہیے ورنہ یہ تاثر لیا جائے گا کہ بنگالی معصوم ہیں اور وہ فوج کی ہاتھوں ستم سہ رہے ہیں حالانکہ ستم سہنے والوں میں غیر بنگالیوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہیں اور ان پر ظلم ڈھانے والے خود بنگالی ہیں یہ دلیل ایک تجویز کی شکل میں چیف مارشلہ ایڈمنیسٹریٹر کے دفتر راول پنڈی میں بیجی گئی مگر کوئی جواب نہ آیا اسی عرصے میں مجیب الرحمان نے ایک اور محاذ پر اپنی تیاریاں مکمل کر لی یہ تھا براہ راست فوج سے ٹکر لینے کا محاذ اس حصے میں انہوں نے کرنل ریٹائر ایم اے جی اسمانی کو جن کی مونچوں کا ذکر پہلے آ چکا ہے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ مدافعت کے لیے ایک فورس تیار کریں مجیب کی اس پرائیوٹ فوج کے افراد سابق فوجیوں عوامی لیگ کے اسلحہ خانوں کو لوڑ کر پوری کی گئی صوبائی حکومت کے تحت انسار فورس کی ہزاروں رائفلیں جو سیول انتظامیاں کے پاس ہوتی تھی ان افراد میں بانڈ دی گئیں کچھ اسلحہ بیرونی ملک بھارت سے بھی آیا اس کے علاوہ یونیورسٹی کے لڑکوں لڑکیوں نے سائنس سلیب آٹری میں نصابی تجربات کرنے کے بجائے دیسی بم بنانے شروع کر دیئے یہ بم بنانے کے لیے زیادہ معلومات یا سازو سامان درکار نہ تھا ہر وہ چیز جو دھماکے سے پھٹ سکے اور قریب کھڑے افراد کو نقصان پہنچا سکے کافی تھی اس پرائیویٹ آرمی نے کرنل عثمانی کے ذریعے نگرانی بھرپور تربیت کا آغاز کیا اور لڑکوں نے موچہ بندی کی اور سڑکوں پر رکافٹیں کھڑی کرنے کی مشک شروع کر دی یہ سب کچھ دیکھ کر ایک عمر رسیدہ بنگالی سیاست دان مجیب سے کہا آپ کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں کیا انتیاریوں سے آپ پاکستان کی پیشہور فوج کا مقابلہ کر سکیں گے مجیب نے جواب دیا کون سی پیشہور فوج وہ فوج جو ڈھاکہ میں کرفیو نافذ نہ کر سکی ساڑھے سات کروڑ عوام کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے خواہ ہتھیار کچھ بھی ہوں مجیب کے کہنے پر کرنل عثمانی نے ایسٹ بنگال ریجمنٹ ایسٹ پاکستان رائفلز اور پاکستان پولیس سے بھی رابطہ قائم کیا تاکہ وقت ضرورت ان سے بھی مدد لی جا سکے ان تینوں شعبوں میں ملازمت کرنے والے بنگالی پہلے ہی تربیت یافتہ اور ہتھیار بند تھے اور اندر ہی اندر ان کی ہم دردیاں بھی عوامی لیگ کے ساتھ تھیں لیکن اوپر سے ڈسپلن کا خول یا بھرم قائم تھا ان میں سے کئی در پروردہ عوامی لیگ کی فوجی کمیٹی کے اجلاس میں باقاعدہ شرکت کرتے تھے شیخ مجیب اور امار اور ان کے مقرر کردہ کمانڈر انچیف کرنل ایم اے جی عثمانی کی اسٹریٹیجی یہ تھی کہ اندر ہی اندر فوجی محاذ پر لڑنے کی تیاریاں مکمل کر لی جائیں اور اوپر سیاسی محاذ گرم رکھا جائے کیونکہ سیاسی محاذ کی تپش ہی سے اندرونی محاذ کو حرارت مل سکتی دی اور اگر سیاسی عمل سے نسب لین حاصل ہو جائے تو ٹکر لینے کی کیا ضرورت ہے البتہ تیاری دونوں محاذوں پر مکمل ہونی چاہیے مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیلیجنس والوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان تمام تیاریوں کے متعلق حکام بالا کو باخبر رکھا پتہ نہیں ان کی رپورٹیں کس مرحلے پر بے اثر ہو کر رہ جاتی تھی میں نے خود ایک سینئر افسر سے فوج میں عوامی لیگ کے اثر و رسوخ اور متوقع محاذ کا ذکر کیا اس نے مجھے یہ کہہ کا جھڑک دیا بکواس بند کرو تم دنیا کی بہترین فوج کے ڈسپلن پر بوتان لگا رہے ہو مجیبو رحمان کی حکومت کے پہلے پندرہ روز کی فضاء یہ تھی جس میں ہمیں بل آخر یہیہ خان کی آمد کا مجدہ پہنچا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی افڈیٹس آپ کو ملتی رہیں لائک کریں شیئر کریں اور کمٹس کر کے اپنی رائے کا اصحار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں مزید معلومات اور ڈسکشن کے لئے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا وارڈس اپ گروپ جوائن کریں شکریہ